کتاب پر دیکھئے بھئی آگے سبق تصور و تصدیق کی قسمیں تصور کی دو قسمیں ہیں تصور بدیہی تصور نظری تصور بدیہی ایسی شئے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر تعریف کے سمجھ میں آ جائے جیسے پانی آگ گرمی سردی کہ سنتے ہی یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں جس کی تعریف کی ضرورت نہیں تصور نظری اس شئے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کیے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے جیسے اسم فیل حرف معرب مبنی جن فرشتہ بھوت دیو وغیرہ تصدیق کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں اچھا بھئی یہ تو آج کا سبق ہے آئیے پہلے ذرا گزرشتہ باتوں کا خلاصہ پھر سن لیں تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں آپ نے پڑھا کہ علم کا معنی ہے جاننا اور پہچاننا جب آپ کسی چیز کو جان لیں اور پہچان لیں تو کہیں گے آپ کو اس چیز کا علم حاصل ہو گیا اور جس چیز کو جان لیا اس کو کیا کہیں گے معلوم کیا کہیں گے اس کو معلوم کہیں گے اور آپ نے پڑھا کہ یہ جو معلوم ہے یہ دو قسم پر ہوگا یا تصور ہوگا یا تصدیق تصور وہ ہے جس میں بات پوری نہ ہو چاہے جتنے بھی لفظ ہوں وہ تصور کہلائے گا اور اگر بات پوری ہو یعنی ایک چیز کا ذکر ہو اور ساتھ اس کے بات بھی ذکر ہو مثلا زید کھڑا ہے تو دیکھو کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تصدیق کہتے ہیں تو تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوں گی تصدیق میں ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری وہ بات ہوگی پھر مزید تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ تصور جو ہے وہ اس میں ایک چیز بھی ہو سکتی ہے جیسے کتاب قلم دیوار ایک ایک چیز کتاب یہ کیا ہے تصور قلم یہ کیا ہے یہ تصور ہے دیوار یہ بھی تصور ہے تو تصور میں ایک چیز بھی ہو سکتی ہے کئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن بات پوری نہیں ہوگی جیسے زید اور عمر اور بکر اور خالد دیکھو یہ چار نام ذکر ہیں لیکن بات پوری نہیں تو اس کو کیا کہیں گے تصور اسی طرح اگر بات تو پوری ہو لیکن اس کے اندر شک ہو تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں تصور کہتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید آ گیا ہوگا دیکھو اب یہ ہوگا لفظ بتلا رہا ہے کہ آپ کو زید کے آنے کا یقین نہیں ہے بلکہ شک ہے یعنی جتنا خیال اس کے آنے کا ہے اتنا ہی یہ خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ نہ آیا ہو تو آدھا خیال ہے آنے کا آدھا خیال ہے نہ آنے کا یعنی یوں کو پچاس شیصد خیال ہے آنے کا تو پچاس شیصد ہی خیال ہے نہ آنے کا تو اس کو منطق کی اسطلاح میں کیا کہتے ہیں شک کہتے ہیں اور شک بھی کس قبیل سے ہے کس قسم میں سے ہے یہ تصور کی قسم میں سے ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جانبیں ذہن میں آتی ہیں آنے کا بھی مثلا خیال اور نہ آنے کا بھی خیال زید کے آنے کا بھی خیال اور نہ آنے کا بھی خیال لیکن ایک جانب کا خیال زیادہ ہے زیادہ خیال یہ ہے کہ زید آ گیا ہوگا ہاں تھوڑا سا خیال یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ آ گئی ہو تو وہ نہ آیا ہو لیکن زیادہ خیال کس کا آنے تو اب آپ نے کہا زید آ گیا ہوگا اور زیادہ خیال ہے تو اس کو منطق کی اسطلاح میں کیا کہتے ہیں ظن کہتے ہیں ظا اور نون اور وہ جو تھوڑا سا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں اور آپ نے پڑا کہ یہ جو وہم ہے یہ تصور کی قسم میں سے ہے وہ جو تھوڑا خیال ہے وہ کس قسم میں سے تصور اور یہ جو زیادہ خیال ہے اس کو ظن کہتے ہیں اور یہ کس قسم میں سے ہے یہ تصدیق کی قسم ہے تصدیق کی قسم اسی طرح بعض اوقات بات پوری ہوتی ہے لیکن لیکن وہ جملہ خبریہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جملہ انشائیہ ہوتا ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہے یہ اس کی قسمیں آپ پڑھیں گے اسی سال آپ نحو کے اندر پڑھ لیں گے نحمیر میں پڑھ لیں گے تو انشاء کی تقریباً دس قسمیں ہیں اور وہ سب کے سب تصور کی قسم ہیں مثلاً آپ کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں استفہام ہے تو یہ تصور ہے کیونکہ یہ استفہام کیا ہے انشاء اور انشاء کس میں سے تصور میں سے مثلاً آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے دیکھئے اب آپ ایک بات پوچھ رہے ہیں یا آپ اسے پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں یا آپ اسے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں یا آپ اسے پوچھتے ہیں تصور کسے کہتے ہیں تو جتنے سوالات ہوں گے یہ سوالات کیا ہیں استفہام ہے اس میں ایک بات پوچھی جا رہی ہے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو استفہام کہتے ہیں اور استفہام کس قسم میں سے انشاء اور انشاء کس میں سے انشاء تصور ہے بھئی تصور میں سے سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح آپ کسی کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں مثلا اس ساتھ شاگر سے کہتا ہے پانی لے آؤ تو یہ جو آپ دوسرے کو کام کہہ رہے ہیں یہ ہے عمر حکم دینا اور عمر کس قسم میں سے ہے انشاء کی قسم میں ہے اور انشاء کس میں سے ہے تصور کی قسم ہے اسی طرح بعض وقت آپ دوسرے کو کسی چیز سے روکتے ہیں حکم دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے اور نہیں بھی کس قسم میں سے ہے یہ بھی انشاء کی قسم ہے اسی طرح قسم ہے قسم بھی آپ پڑھیں گے انشاء کی قسم ہے اور انشاء قسم سے تصور کی قسم ہے لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیں ایک ہے قسم ایک ہے آگے وہ بات جس پر قسم کھائی گئی مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم زید نہیں آیا ہے تو اللہ کی قسم اس کو کہتے ہیں قسم یہ کیا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یا یوں کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ کیا ہے قسم اور آگے جو بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جواب قسم جو آپ نے کیا کہی مثلا کہ زید نہیں آیا ہے تو یاد رکھ یہ قسم کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے انشاء آگے جواب قسم اس کی بات نہیں ہو رہی مثلا آپ نے جواب قسم یہاں کیا ہے کہ زیر نہیں آیا ہے تو یہ یاد رکھئے یہ جواب قسم ہے جواب قسم کی بات نہیں وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے وہ خبر بھی ہو سکتی ہے فرق کیا ہے ایک عام جملہ اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں اور یہ جس میں کوئی بات بتلائی جائے انشاء اور خبر انشاء اور خبر پھر سمجھ لیں انشاء اور خبر میں فرق ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے جملہ خبریہ میں کوئی بات بتلائی جاتی ہے کوئی خبر دی جاتی ہے جبکہ جملہ انشائیہ میں ایسا نہیں ہوتا اس میں کوئی خبر نہیں دی جاتی اس میں کوئی بات نہیں بتلائی جاتی آپ کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں یا آپ قسم کھا رہے ہیں آپ قسم کو وجود دے رہے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو انشاء کے اندر طلب ہوگی یا اسی طرح آپ کسی چیز کو وجود دیں گے بھئی تو جملہ کتنی قسم پر جملہ دو قسم پر ہوتا ہے بھئی یاد رکھئے ایک جملہ انشائیہ اور ایک جملہ خبریہ جملہ خبریہ اس میں کوئی بات کی جاتی ہے کوئی بات بتلائی جاتی ہے دوسرے کو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید کھڑا ہے دیکھو میں نے زید کے بارے میں آپ کو ایک بات بتلائی یا میں آپ سے کہتا ہوں زید آ گیا ہے دیکھو میں نے زید کے بارے میں ایک بات آپ کو بتلائی یا میں آپ سے کہتا ہوں منطق اچھا علم ہے دیکھو میں نے ایک بات آپ کو بتلائی یا میں آپ سے کہتا ہوں آج موسم بڑا اچھا ہے تو یہ میں نے ایک بات آپ کو بتلائی تو جملہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے ایک بات بتلائی جاتی ہے اور جملہ انشائیہ اس میں بات نہیں بتلائی جاتی اس میں یا تو طلب ہوگی یا اس کے اندر کسی چیز کو وجود وغیرہ دینا ہوگا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے آؤ دیکھو میں ایک چیز آپ سے طلب کر رہا ہوں تو یہ پانی لے آؤ یہ کیا ہے امر امر ایک چیز طلب کر رہا ہوں یا میں آپ کو ایک چیز سے منع کرتا ہوں کہ زید کی پٹائی نہ کرو یہ نہیں ہے اور نہیں بھی کس قسم میں سے انشاء میں سے اور یا اسی طرح میں آپ کے سامنے قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی قسم یہ بھی کیا ہے یا میں کہتا ہوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ بھی کیا ہے انشاء تو جملہ خبریہ میں ایک بات بتلائی جاتی ہے بھئی اور آسان فرق یہ ہے آگے چل کر یہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکے سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اگر کسی بات کے بارے میں کسی کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو سمجھ جائیں یہ جو بات ہے یہ جملہ خبریہ ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ جائیں یہ جملہ انشائیہ ہے مثلا آپ کے ساتھی آپ کو بتلاتا ہے کہ میں اور زید کل عمر کے پاس ملنے گئے تھے اب آپ دوسرے ساتھیوں کو کہہ سکتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہوا یہ کون سا جملہ تھا جملہ خبریہ تھا جس میں بات بتلائی جا رہی تھی اور اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جملہ انشائیہ میں ایسا نہیں ہوتا آپ کا کوئی مثلا ساتھی آپ سے کہتا ہے میرے لئے پانی لے آؤ دوسرا کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کہہ گا بھئی میں نے کوئی بات بتلائی نہیں آپ جھوٹ کی ستبار سے مجھے کہہ رہے ہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں میں نے تو ایک چیز طلب کی ہے اس سے یا آپ کسی کو کہیں کہ زید کی پٹائی نہ کرو کبھی کوئی دوسرا کہہ گا یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے نہیں کیونکہ آپ کوئی بات تو بتلائی نہیں رہے آپ تو ایک چیز سے دوسرے کو منع کر رہے ہیں یا آپ قسم اٹھاتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کبھی بھی آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے قسم کے اعتبار سے میں نے ابھی بتایا ایک ہے قسم ایک آگے جس بات پر قسم کھائی اس کو کیا کہتے ہیں جواب قسم جواب قسم اور چیز ہے اس کے اعتبار سے کسی کو بعض اوقات سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے لیکن قسم کے اعتبار سے نہیں مثلا دیکھو میں کہتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں زید عمر کا بھائی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں یہ ایک حصہ کلام کا زید عمر کا بھائی ہے یہ کیا ہے دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ انشاء ہے اس میں وہ صرف قسم اٹھا رہا ہے قسم کو وجود دے رہا ہے اس میں کوئی بات نہیں بتلا رہا لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں اس حصے میں کوئی بھی آپ کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا آپ کہیں گے میں نے کوئی بات تو بتلا ہی نہیں میں نے تو صرف کیا کیا ہے میں نے صرف قسم کھائی ہے ہاں جو آگے آنے والی بات آپ نے کی کہ زید عمر کا بھائی ہے اس بات پر آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو دیکھا یہ جو آپ کو سچا ہے جھوٹا کہا گیا یہ میں قسم کھاتا ہوں اس کے اعتبار سے کہا گیا یا آگے جواب قسم کے اعتبار سے کہا گیا جواب قسم کے اعتبار سے تو قسم اور چیز ہے جواب قسم اور چیز ہے اور انشاء میں کون داخل ہے قسم داخل ہے جواب قسم نہیں جواب قسم پہ پھر الگ غور کریں آپ جواب قسم کہ وہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشاء اور کیسے پتا چلائیں گے جواب قسم کیسے پتا چلے گا آپ کو یہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے ابھی میں نے آسان سے پہچان آپ کو بتلائی کیسے پتا چلائیں گے جواب قسم جواب قسم کی صرف بات کر رہا ہوں میں اس وقت کیسے پہچانیں گے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے ہاں جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اگر وہ جواب قسم ایسا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں تو پھر وہ معلوم ہوا ہے وہ جواب قسم جو ہے وہ جملہ خبریہ ہے اور اگر وہ جملہ ایسا نہیں تو پھر معلوم ہوا وہ کیا ہے جملہ انشائیہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ایک ہے قسم ایک ہے جواب قسم تو ایک قسم ہے اور ایک جواب قسم ہے قسم ہمیشہ کیا ہوگی جملہ انشائیہ اور جواب قسم اس پہ آپ نے پھر خود غور کرنا ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں اگر سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو معلوم ہوا یہ جواب قسم کیا ہے جملہ خبریہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ جواب قسم کیا ہے جملہ انشائیہ ہے سورت سمجھ میں آ گئی تو قسم اور چیز ہے جواب قسم اور چیز ہے دونوں کو الگ الگ آپ کو دیکھنا پڑے گا اسی طرح انشاء کی ایک قسم نیدہ بھی آپ پڑھیں گے نیدہ آواز دینا کسی کو پکارنا بھئی مثلا میں کہتا ہوں اے زید میرے پاس آؤ اے زید میرے پاس آؤ تو اے زید عربی میں کہتے ہیں گے یا زیدو تو اے زید یہ ہے نیدہ دیکھو میں اس کو پکار رہا ہوں اور اے زید کیا اس پر کوئی مجھے سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے نہیں اگر مجھے کوئی کہہ گا کہ یہ سچ بور رہا ہے جو میں کہوں گا بھئی میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی میں نے تو صرف زید کو پکارا ہے اس کو اپنی طرح متوجہ کیا ہے آپ کی سیتے بعد سے مجھے سچا یا جھوٹا کہہ رہے ہیں میں نے تو کوئی بات ہی نہیں بتلائی کوئی بات کریں کوئی بات بتلائیں تو پھر ہی کہا جاتا ہے نا سچا یا جھوٹا تو معلوم ہوا اے زید یہ کیا ہے نیدہ اور نیدہ کس قسم میں سے ہے انشاء ہاں نیدہ کے بعد آگے جواب نیدہ آتا ہے مثلا میں نے کہا اے زید میرے لئے پانی لے آؤ یہ جو آگے بات آئی اس کو کہتے ہیں جواب نیدہ جو پہلے آواز دی وہ کیا ہے نیدہ اور آگے جو بات کی وہ کیا ہے جواب نیدہ اور نیدہ کا اور حکم ہے جواب نیدہ کا اور حکم دونوں میں الگ غور کر لو اے زید یہ کون سا جملہ نیدہ نیدہ اور نیدہ کس قسم میں سے جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ کس قسم میں سے جملہ انشائیہ تصور ہے جبکہ آگے جو میں نے کہا اے زید میرے لئے پانی لاؤ یہ میرے لئے پانی لے آؤ یہ کیا ہے یہ جواب نیدہ ہے اور دیکھو یہ کس قسم کا جملہ ہے یہ غور کرو غور کرو جملے کے اندر یہ بھی جملہ انشائیہ ہے کیونکہ میں ایک چیز طلب کر رہا ہوں ایک حکم دے رہا ہوں امر ہے اور میرے لئے پانی لے آؤ اور امر کس قسم میں سے انشائیہ اس میں آپ کو کوئی جھوٹا ہے کہہ سچا نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ آپ کہیں گے میں نے تو کوئی بات کی نہیں میں تو اپنے لئے کیا منگوا رہا ہوں پانی منگوا رہا ہوں حکم دے رہا ہوں تو دیکھو یہاں نیدہ بھی جملہ انشائیہ اور جواب نیدہ بھی جملہ انشائیہ اور کبھی کبھی دونوں مختلف ہوں گے مثلا میں کہتا ہوں اے زید امر آ گیا ہے تو اے زید یہ کیا ہے نیدہ اور یہ نیدہ کس قسم میں سے جملہ انشائیہ ہے انشائیہ کی قسم ہے اور انشائیہ کس میں سے انشائیہ تصور ہے آگے میں نے کیا کہا عمر آ گیا ہے یہ کیا ہے جواب نیدہ اور مجھے بتائیے جواب نیدہ یہاں پر عمر آ گیا ہے یہ جملہ انشائیہ ہے جملہ خبریہ ہے یہ جملہ خبریہ ہے میں نے ایک بات بتلائی اس کو کہ عمر آ گیا ہے ہاں اس پر مجھے کوئی دوسرا آدمی مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا کہہ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے کیونکہ بات بتلا رہا ہوں اور بات سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو دیکھا یہاں ندہ تو جملہ انشائیہ ہے لیکن جواب ندہ کیا ہے جملہ خبریہ ہے اسی طرح قسم میں دیکھ لو مثلا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم زید عمر کا بھائی ہے تو اللہ کی قسم یہ کیا ہے انشاہ ہے تصور ہے اور زید عمر کا بھائی ہے یہ یہ جملہ خبریہ ہے یہ جواب قسم ہے اور جملہ خبریہ ہے زید عمر کا بھائی ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے کہنے والے کو سچے جھوٹا کہا جا سکتا ہے معلوم ہوا یہ جملہ خبریہ ہے بھئی اور بعض وقت جواب قسم جو ہے وہ بھی جملہ انشائیہ ہو سکتا ہے مثلا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم زہد کی پٹائی کر سورہ سمجھ میں آگئے مثلا میں نے ویسے ساتھ قسم ملا دی اور آگے کیا کہہ دیا اللہ کی قسم زہد کی پٹائی کر یا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میرے لئے پانی لیا ویسے قسم ساتھ ملا دی اس کے سورہ سمجھ میں آگئے تو اللہ کی قسم یہ کیا ہوا جملہ انشائیہ تصور اور پانی لے آؤ یہ بھی جملہ انشائیہ اور یہ بھی کیا ہے تصور ہے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی کہ ایک ہے قسم ایک ہے جواب قسم ایک ہے نیدہ ایک ہے جواب نیدہ دونوں کا حکم ایک بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ بھی ہو سکتا ہے دونوں دو الگ چیزیں ہیں آپ نہو کے اندر خصوصاً تفصیل آئے گی تو وہاں پر طلبہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیدہ اور جواب نیدہ سارا مل کے جملہ انشائیہ ہے لیکن آپ یاد رکھنا کہ نہیں نیدہ اور چیز جواب نیدہ اور چیز دونوں کا حکم الگ الگ بیان کرنا پڑے گا اور دونوں انشائیہ بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ یعنی پہلا تو انشائیہ ہی ہے دوسرا خبریہ بھی ہو سکتا ہے تو قسم میں بھی اس طرح قسم کا حکم اور جواب قسم کا حکم اور الگ دیکھنا پڑے گا نیدہ میں بھی اسی طرح نیدہ ہمیشہ انشائیہ ہوگی لیکن جواب نیدہ وہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے اور انشائیہ بھی تو یہ ہے فرق جملہ انشائیہ میں اور جملہ خبریہ میں پھر دوہر آلیں جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہ جملہ خبریہ ہے اور جو احسان نہ ہو وہ کیا ہے وہ جملہ انشائیہ ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے اچھا ایک اور بات جو پہلے سبق میں گزری تھی آپ نے پڑا تھا تصور اور تصدیق کے بارے میں تصدیق میں پڑا تھا آپ نے تصدیق کہ تصدیق جو ہے یہ اس میں یا تو یقین ہونا چاہیے یا یہ یقین کے قریب ہو یقین ہوگا مثلا میں نے کہا زید عمر کا بھائی ہے اور یقین کے قریب ہو جو زن ہے زن جس میں زیادہ خیال ہے وہ کیا ہے تصدیق ہے تو معلوم ہوا تصدیق کے اندر بات پوری ہوگی بات کیا ہوگی ایک چیز ہوگی جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک آگے کیا ہوگی بات اور تو دو چیزیں ہوں گی اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا یہ جو بات آپ کے ذہن میں آئی کیونکہ آپ نے پڑا قول کتنی قسم کا دو قسم ایک قولِ معقول ایک قولِ ملفوظ وہی بات جب ذہن میں آئے تو کیا کہلاتی ہے قولِ معقول وہی بات جب زبان پر آئے تو وہ قولِ ملفوظ ہے اور منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف ہوتی ہے قولِ معقول کی طرف وہ جو یہ جو تصور بتلا رہا ہے منطقی جو ہمیں تصدیق بتلا رہا ہے یہ ساری بات چل رہی ہے قولِ معقول کی لیکن قولِ ملفوظ میں بھی یہی تقسیم جاری ہوگی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زید عمر کا بھائی ہے اب مجھے بتائیے یہ جملہ انشائیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے زہر سی بات ہے جملہ خبریہ ہے زبان سے بھی کہہ دیں گے زید عمر کا بھائی ہے تو یہ بھی کیا ہے جملہ خبریہ یعنی جو نام قولِ معقول کے ہوں گے وہی نام کس کے ہوں گے قولِ ملفوظ کے بھی وہی نام ہوں گے سورت سمجھ میں آگئے جو چیز قولِ معقول میں تصور ہے وہ چیز قولِ ملفوظ میں بھی کیا ہوگی تصور جو چیز قولِ معقول کے اندر تصدیق ہے وہ قولِ ملفوظ میں بھی اس کا وہی نام یعنی تصدیق ہی ہوگا تو معلوم ہوا تصدیق کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک جو بات کی جائے اور آسان لفظوں میں تو یہ ہے مثلا میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے تو کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے لیکن علمی استعلاع میں نح میں آپ پڑھیں گے کہ زید پر حکم لگایا زید پر حکم لگایا تو جس کے بارے میں بات کی جائے علمِ نح میں اس کو کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں خبر جس کے بارے میں بات کی وہ مبتدہ اور جو بات کی وہ خبر اور اسی کو علمی عام کلام میں یوں کہیں گے میں نے زید کے بارے میں بات کی لیکن علمی استعلاع کے اندر یوں کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا کیا کیا جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو پھر کیا کہتے ہیں مبتدہ اور خبر وہ تو نام گزر گئے اب یہ حکم لگانے کے اعتبار سے کیا نام بن گئے جس پر حکم لگایا وہ ہے محکوم میں اور جو حکم لگایا وہ کیا ہے محکوم بی ہی معلوم وہ زید کھرا ہے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں دوسرے لفظوں میں میں نے زید پر حکم لگایا ہے کیا کیا ہے حکم لگایا ہے تو زید کون ہوا محکوم محکومن علیہ تو محکومن علیہ ہے اور آگے بات کیا کی کہ وہ کھڑا ہے یہ محکوم بھی ہے بھئی تو گویا وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو علم نح میں کیا کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اس کو خبر مبتدہ کا دوسرا نام کیا محکومن علیہ خبر کا دوسرا نام کیا محکومن بھی جبکہ علم منطق کے اندر میں نے دو اور نام بھی بتلائے تھے علم منطق کے اندر جو مبتدہ ہے یعنی جو محکومن علیہ ہے اس کو موزور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موزور سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو علم منطق کے اندر جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں موزور اور جو بات کی جائے اس کو محمول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محمود تو دیکھا یہ دونوں چیزوں کے تین تین نام آپ کو ہر وقت یاد ہونے چاہیے اگر میں مبتدہ کہوں یا میں محکومن علیہ کہوں یا میں موزور کہوں تو یہ ایک ہی چیز کے دو تینوں نام ہیں ایک ہی چیز کے تینوں نام اور اگر میں خبر کہوں یا میں یا میں محکومن بھی ہی کہوں یا میں محمول کہوں تو یہ بھی تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے جو بات آگے کی گئی اس کے تین نام ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اس کے بھی تین نام اور جو بات کی جائے اس کے بھی تین جس کے بارے میں بات کی جائے اس کا ایک نام کیا پہلا نام علمِ نح کے اسے بات سے مبتدہ اور دوسرے کا نام خبر مبتدہ کے ساتھ کیا بولتے ہیں خبر کا جس کے بارے میں بات کی جائے علمِ نح میں اسے کیا کہتے ہیں علمِ نح میں علمِ نح میں جس دوبارہ دہرائیں جس کے بارے میں بات کی جائے علمِ نح میں اسے کیا کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اسے خبر دوسرا نام کیا ہے مبتدہ کا محکومن علی اور جو بات کی جائے اسے محکومن بھی بھئی یہ محکوم علی اور محکوم بھی کیوں کہتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ جو بات کی گئی ہے یہ دراصل حکم لگایا گیا ہے یہ جو بات کی گئی ہے اور حکم جس پر لگایا وہ کیا بن گیا محکومن علی اس پر حکم لگایا گیا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے محکومن علی کا کیا معنی آتا ہے پر پر محکومن علی اس پر حکم لگایا گیا ہے اور جو بات ہے محکومن بھی اس کا حکم لگایا گیا ہے جس پر حکم لگایا وہ کیا محکومن علی اور جس کا حکم لگایا محکومن بھی اور یہ محکومن علی اور محکومن بھی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایک پر حکم لگایا گیا ہے اور دوسری چیز کا حکم لگایا گیا اس اعتبار سے ایک محکومن علی ہوا اور ایک محکومن بھی اور منطق کے اعتبار سے ان کے کیا نام ہوئے موضوع اور محمول جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے موضوع اور جو بات کی جائے وہ محمول ہے محمول تو پہلے کو کہتے ہیں موضوع اور دوسرے کو کہتے ہیں محمول اور اس کو بھی دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے یہ جو محمول ہے اس کو محمول کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا حمل کیا گیا ہے موزور پر توجہ ہے پہلے حصے کا نام کیا موزور دوسرے حصے کا نام کیا محمول تو کیا کہیں گے اس کو محمول کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا حمل کیا گیا ہے کس پر موزور پر سورہ سمجھ میں آگئے تو گویا تین چیزیں ہیں ایک ہے بات کرنا ایک ہے حکم لگانا ایک ہے حمل کرنا ایک ہی بات ہے آپ چاہے کیا کہہ لیں بات کی گئی ہے آپ چاہے کیا کہہ لیں حکم لگایا گیا ہے آپ چاہے کیا کہہ لیں حمل کیا گیا ہے سورہ سمجھ میں آگئی لہذا اب کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ زید کے بارے میں بات کی گئی ہے یا آپ کے سامنے کہے زید تر حکم لگایا گیا ہے یا آپ کے سامنے کہے ذائب پر حمل کیا گیا ہے تینوں کا ایک ہی معنی ہے کہ معلوم ہو اس کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے بھئی پھر ذرا ایک دفعہ جلدی جلدی دہرالیں پہلے حصے جو ہے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نحم مبتدہ اور اسی مبتدہ کا دوسرا نام کیا ہے خبر خبر گوھر گوھر کرو میں کیا کہا رہا ہوں آپ خبر دوسرے حصے کا نہیں میں پوچھ رہا پہلے ہی حصے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں پہلے حصے کا ایک نام علم نحم میں ہے وہ کیا ہے مبتدہ اسی پہلے حصے ہی کا دوسرا نام کیا ہے محکومن علی اسی پہلے حصے کا دوسرا نام کیا محکومن علی اور اسی کا تیسرا نام علم منطق میں کیا ہے موضوع ہے لہذا آپ کے سامنے کوئی مبتدہ کا لفظ ذکر کر دے یا محکومن علی ذکر کر دے یا موضوع ذکر کر دے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ سمجھ گئے یہ ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کونسی چیز جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے اور دوسرے حصے کے کتنے نام اس کے بھی تین نام پہلا نام علم نحم میں وہ کیا ہے خبر ہے دوسرا نام اس کا محکوم بھی ہی تیسرا نام محمول جب یہ تین میں سے کوئی ایک بھی نام ذکر کرے آپ سمجھیں دوسرے حصے کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ جو بات کی گئی ہے اور بات کرنا اس کے لئے علمی لفظ کیا استعمال ہوتا ہے حکم لگانا بات کرنا حکم لگانا اور دوسرا لفظ حمل کرنا حمل کرنا سورت سمجھ میں آ رہی ہے پھر کہو بات کرنا اس کے لئے کیا اللہ سے استعمال ہوتا ہے حکم لگانا اور یا دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے حمل کرنا تو کوئی شخص یوں کہہ دے کہ زید کے بارے میں بات کی گئی یا کوئی شخص یہ کہہ دے زید پر حکم لگایا گیا یا کوئی شخص یہ کہے کہ زید پر حمل کیا گیا آپ سمجھیں تینوں کا ایک ہی معنی ہے کیا معنی کہ زید کے بارے میں بات کی گئی ہے سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح ان چیزوں کو بار بار دوہرانا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ نام آپ نے یاد کرنے میں موضوع کہہ دوں بس آپ سمجھیں کس کی بات ہو رہی ہے میں محمول کہہ دوں آپ فوراں سمجھیں کس کی بات ہو رہی ہے میں حکم لگانا کہوں یا میں حمل کرنا کہوں یا میں بات کرنا کہوں آپ سمجھیں ایک ہی چیز ذکر ہو رہا ہے یا مبتدہ ہے یا محکومن علی ہے یا موضوع ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اب دیکھئے اب آج کے سبق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے ذہن میں کوئی بھی چیز آئے یعنی ہمیں کسی بھی چیز کا علم حاصل ہو علم حاصل ہونے کا کیا مانا علم ہونے کا کیا مانا کسی چیز کا معلوم ہونا ہے یعنی اس کی صورت ہمارے ذہن میں آنا اس کی پہچان ہمارے ذہن میں آنا تو کسی بھی چیز کا علم جب ہمیں حاصل ہوگا وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ یا وہ تصور ہوگا یا کیا ہوگا تصدیق اس سے علاوہ کوئی تیسری صورت ہو سکتی ہے نہیں وہ انہی دو میں سے ہوگا اگر اس میں بات پوری ہے تو وہ تصدیق ہے اگر بات پوری نہیں یا جملہ انشائیہ ہے یا شرط ہے یا وہم ہے تو یہ سب کس کی قسم ہیں تصور کی قسم ہیں معلوم ہوا ہماری معلومات جتنی بھی ہوں وہ یا تصور ہوں گی یا کیا ہوں گی تصدیق ہوں گی تصدیق ہوں گی اب آگے مزید سمجھ لو آسان سی بات ہے یاد رکھو چاہے تصور ہو چاہے تصدیق ہو بعض اوقات سی بھی سادی بات ہوتی ہے آسان بات ہوتی ہے سنتے ہی انسان سمجھ جاتا ہے وہاں دماغ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا تو اگر ایسا ہو تو اس کو بدیہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دیکھو آپ کی کتاب میں ہے تصور بدیہی تصور بدیہی تو جو چیز بھی بغیر غور و فکر کیے توجہ ہے جو چیز بھی بغیر غور و فکر کیے بغیر دماغ خرچ کیے بغیر سوچے فوراں ہمیں سمجھ میں آجائے اس کو بدیہی کہتے ہیں اور جہاں ہمیں دماغ خرچ کرنا پڑے سوچنا پڑے فکر کرنی پڑے اس کے بارے میں ذہن ہمیں اس کے بارے میں خرج کرنا پڑے تو اس کو نظری کہتے ہیں یہ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے تصور نظری مل گیا بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں نظری تو بدیہی کیا چیز جو بات ہمیں فوراں سمجھ میں آ جائے غور و فکر نہ کرنا پڑے سوچنا نہ پڑے اور اگر غور و فکر کرنا پڑے یا سوچنا پڑے اس کو کیا کہتے ہیں نظری کہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے تصور بدیہی ہے یا نظری نظری ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں بدیہی کیوں ہے تصور سن کر سمجھ میں آ جاتا ہے سن کر سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کیوں نظری کہہ رہے ہیں تصور کو دیکھو مجھے دو تین دن لگانے پڑے تب جا کے آپ کو تصور کا پتا چلا تصور کسے کہتے ہیں تب جا کر آپ کو پورا پتا چلا تصور کسے کہتے ہیں تو تصور خود کیا ہے نظری ہے دماغ خرچ کرنا پڑا آپ کو پہلے آتا تھا جب پہلے دن آپ سبق میں آئے تھے آپ کو پتا تھا تصور کسے کہتے ہیں آپ کو پتا تھا تصور کسے کہتے ہیں دماغ خرچ کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا آپ کو پتا چل گیا کہ تصور اس کو کہتے ہیں تصدیق اس کو کہتے ہیں تو تصور اور تصدیق یہ کیا ہیں نظری ہیں لیکن یہ تو خود تصور اور تصدیق کی بات چل رہی تھی اب تصور جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ بھی ساری کیا ہوں گی یا تصور ہوں گی یا تصدیق ہوں گی تو خود خود تصور اور خود تصدیق ان کی جو تاریخ ہم نے کی اس اعتبار سے تو یہ کیا ہیں نظری ہیں لیکن یہ تصور اور تصدیق علم کا نام ہے کس چیز کا اور علم کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے کتاب کا قلم کا دیوار کا سردیگر مختلف چیزیں جو بھی دیکھو نام لو اس کی پہچان دیوار میں نے کہا آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی فوراں ایک معنی آپ کے ذہن میں آگیا تصور علم کا نام ہے تصدیق بھی کس چیز کا نام ہے علم کا نام ہے علم کا نام ہے اور کسی بھی چیز کا جو علم ہے وہ دو طرح ہو سکتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو بغیر غور و فکر کے ہمیں فوراں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور دماغ خرش کرنا پڑتا ہے تو جو چیزیں ہمیں فوراں سمجھ میں آ جائیں ان کو کیا کہیں گے بجی ہی اور جن میں دماغ خرش کرنا پڑے اسے کیا کہیں گے نظری اب آپ چیزوں میں خود غور کر لیں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے چھوٹا بچہ بھی ان کو جانتا ہے بڑا بھی جانتا ہے ذہین بھی جانتا ہے کم ذہن والا بھی جانتا ہے مثلا سردی دیکھو ہر ایک جانتا ہے سردی کسے کہتے ہیں گرمی ہر ایک جانتا ہے گرمی کسے کہتے ہیں آسمان ہر ایک جانتا ہے آسمان کسے کہتے ہیں زمین ہر ایک جانتا ہے زمین کے سے کہتے ہیں تو یہ سب کیا ہیں بدی ہی ہیں سب کیا ہیں اور تصور ہیں یا تصدیق یہ سب تصور ہیں ایک ایک لفظ آ رہا ہے تو یہ تصور کون سا ہوا تصور ہے بدی ہی ہوا اور بعض چیزیں وہ ہیں جس میں باقاعدہ تفصیل بیان کرنا پڑتی ہے ذہن خرچ کرنا پڑتا ہے پھر جا کر دوسرے کو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نظری کہتے ہیں مثلا فرشتے اب فرشتے کسے کہتے ہیں یہ دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ نے نور سے بنایا ہے اور جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے تو دیکھو اتنی تفصیل بیان کرنا پڑی پھر جا کر اس کو پتا چلتا ہے اچھا فرشتہ اس کو کہتے ہیں تو معلوم ہوئے فرشتہ یہ کیا ہے یہ نظری ہے اور تصور ہے یا تصدیق ہے تصور ہے تو اس کو کہیں گے تصور نظری تصور نظری بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی باقی پھر انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو ذرا تفصیل سے کر لیں گے تصور بدیہی تصور نظری اور اسی طرح تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری کل انشاءاللہ تفصیل سے کر لیں گے آج تو زیادہ باتیں گزشتہ اصباق خلاصہ ذکر کرنے میں ہی زیادہ وقت گزر گیا بھئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام تقرار کرتے ہو اس سبق کا کہ نہیں کرتے کس وقت کرتے ہو اچھا چلو شابش محنت کرو بھئی زبردست منطقی بننا ہے سمجھ آرہی ہے آپ تک باتیں ہیں کہ نہیں بس اسی طرح آج تاہیز آپ دیکھیں گے بڑھتے چلے جائیں گے منطق میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ کوئی آپ کا مقابلہ منطق میں نہیں کر سکے گا موسیقی